اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان کے ستائیس وے دن کی دعا اس کا اردو ترجمہ اے معبود آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما اور اس میں میرے معاملوں کو جو مشکل معاملات ہیں انہیں آسان بنا دے اور میرا عذر میری معذرت کو قبول کر لے یعنی میری توبہ کو قبول کر لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما اور گناہوں کے بوجھ کو دور کر دے اے اپنے نیک کار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے یہ آج کے ستائیس وے دن کی دعا ہے یہ آخری ایام ہیں ماہ رمضان ماہ سیام کے جو ہمارے درمیان سے اس برس کا رمضان ماہ رمضان رخصت ہونے والا ہے اور یہ آخری ایام ہیں ان ایام کے لیے ملتا ہے کہ یہ وہ دن ہیں پچیس رمضان کے بعد اور چھبیس رمضان ستائیس رمضان اور باقی اس کے بعد جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے ملتا ہے کہ ان ایام میں پروردگار عالم کا جو لطف و کرم ہے وہ خاص طور پر ان روزداروں کے جنہوں نے مسلسل روزے رکھے ہیں اور ماہ رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان پر خاص لطف و کرم ہوتا ہے خاص نوازشیں ہوتی ہیں اور حاطف غیبی کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے یہ ندہ آتی ہے کہ اب تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے تمہارے گناہوں کو ماف کر دیا گیا ہے اور روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ سارے گناہ جو ماضی کے گناہ ہیں ان سب کو ماف کر دیا جاتا ہے سوائے چند گناہوں کے اور وہ دو گناہ جو سر فیرست ہیں ایک تو کسی کا قتل اگر آپ نے کسی کا قتل کیا ہے آپ قاتل ہیں تو وہ بارگاہ پروردگار عالم میں وہ گناہ ماف نہیں ہو سکتا دوسرا اموال اگر کسی کے مالی معاملات آپ سے بہتر نہیں ہیں تو وہ گناہ بھی ماف نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے ہیں پروردگار عالم اپنی رحمتوں سے اس مہینے کے آخری ان ایام میں چونکہ یہ خاص ایام ہیں اور پورا مہینہ جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اس منزل پہ آتا ہے تو پھر پروردگار عالم اپنے رحم و کرم کی بارشے کرتا ہے اور بندے کے گناہوں کو ماف کرتا ہے اور اسے ان ایام کے طور پر جو اس کے سابقہ گناہ ہوتے ہیں ان سب کو ماف فرماتا ہے اور اس رحیمی اور اس کریمی کے مہینے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ رحمت پروردگار پر ہوتا ہے